اسلام علیکم ایوریون آپ سب کا بہت بہت شکریہ تہے دل سے شکریہ کیونکہ آپ سب نے جو یہ اتنے سارے کمنٹس کیے اتنے زیادہ آپ نے پیار دیا اتنی ساری دعائیں دی میں اس چیز کو حضم نہیں کر با رہا ہوں لاسٹ دو دن سے میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے انسٹاگرام سے یہ میرا انسٹاگرام ہے آپ دیکھ لیجئے مجھے انسٹاگرام پہ اتنا پیار مل رہا ہے مجھے یوٹیوب پہ اتنا پیار مل رہا ہے اتنے سارے کمنٹس آ رہے ہیں آپ سب کے آپ سوچو ایک سیکنڈ میں ایک کمنٹ مشکل سے آتا ہے کسی کا ایک سیکنڈ میں ایک کمنٹ ایک سیکنڈ میں ادھر دس دس بیس بیس کمنٹس آ رہے ہیں میں کیا کروں میں کہاں جاؤں اور آپ سب لوگ بول رہے ہو that you are a newborn baby اور ہمارے لئے دعا کرو میں آپ سب کے لئے آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور پوری مسلم امت جتنی بھی ہے ان سب کو ہدایت دے سب کو نمازی بنا سب کو اچھے کرم کرنے کی توفیق ادا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ سارے خوش رہے سکون سے رہے ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آ جائیں including me تو ابھی ہم آتے ہیں important topic کے اوپر جس topic کے اوپر یہ ویڈیو بننے والی ہے تو یہ سارے topics یہ ویڈیو میں آج cover کرنے والے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہ سارے topics پہ آج بات ہوگی ہماری and میں بہت زیادہ excited ہوں سب سے پہلا جو topic ہے وہ ہے کہ میرا جو previous religion کیا تھا ٹھیک ہے وہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں کو confusion ہے تو میں اس چیز کو آج clear کرتا ہوں پہلے ہندو سکھ family سے belong کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے گھر پہ ایسا تھا کہ آپ سب بھگوانوں کو مانو like انسانیت کو مانو ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کو انسانیت کی سیوا کرنی ہے آپ کو انسان بننا ہے آپ کو ہر ایک انسان کی respect کرنی ہے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے ہمارے mom dad نے ہمیں یہی سکھایا ہے بچپن سے and میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیمات کی وجہ سے آج مجھے سچائی کا پتا چلا اور میں نے اسلام قبول کیا یہی ایک reason تھا کہ ہمیں بچپن سے انسانیت کا part پڑھایا گیا ہے and میں اسلام سے relate اس لئے کر سکتا ہوں because بچپن سے میرے ڈیڈی کو میں نے زکاة دیتے ہوئے دیکھا ہے گریبوں کا بھلا کرتے ہوئے دیکھا ہے بچپن سے دیکھا ہے آج تک دیکھا ہے اگر وہ کسی بھی انسان کو کسی problem میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کی help کرتے ہیں and یہ چیز اسلام سکھاتا ہے and یہی اسلام کہتا ہے اور یہی اسلام میں بتایا جاتا ہے تو اس چیز سے میں اور زیادہ relate ہوا اسلام سے ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ question ہوگا کہ میرے ڈیڈی جو ہے سردار ہے دیکھتے سردار ہیں تو آپ ہندو سکھ کیسے تو ایسا ہے کہ جیسے میں نے بتایا گھر پہ کوئی بھی مطلب سب کو مانتے ہیں تو ہمارے گھر پہ ایسا تھا کہ ہم سب جگہ جاتے تھے ٹھیک ہے ہر جگہ پہ چاہے وہ چرچ ہو چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ ٹیمپل ہو چاہے گرو دوبارہ ہو سب جگہ جاتے تھے جیسے کہ میں نے بتایا انسانیت کی سیوہ یہی بچپن سے سکھایا گیا ہے ایک اور چیز بولنا چاہتا ہوں specially میرے mom dad کے لیے because ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو تربیت ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے ہر ایک مذہب کی ریسپیکٹ کرنا جو سکھایا ہے ہر ایک انسان کی ریسپیکٹ کرنا اور قرآن بھی سیم چیز بولتا ہے کہ ہمیں ہر ایک مذہب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں کسی بھی مذہب کے بارے میں اور کسی بھی خدا کے بارے میں کوئی توہین نہیں کرنی چاہیے چاہے سامنے والا آپ کو کتنا بھی اقصائے اور قرآن میں بھی سیم نکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں آپ کسی کے معبود کی توہین نہ کرو اگر آپ اس کے معبود کی اس کے خدا کی توہین کروگے تو وہ انسان آپ کے خدا کی بھی توہین کرے گا تو آپ کو اس مجلس میں بھی بیٹھنا نہیں ہے جہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہو کیونکہ اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھ ہوگے بھی then also you are doing the wrong thing so جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا how I got to know about Islam اسلام کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلا تو اس جیسے کی میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے ویڈیوز پہ ریاکشن دینا سٹارٹ کیا کیونکہ اسلامی ویڈیوز پہ زیادہ ویڈیوز آتے تھے compare to other ویڈیوز چاہے وہ songs ہو چاہے وہ movies کے reactions ہو but اسلامی ویڈیوز ایرترل گازی بہت چل رہا تھا اس ٹائم پہ بھائی سوا میں کوئی یاد ہے ایرترل گازی بھائی ہم نے ایرترل گازی پہ بھائی میرے بھائی بہن نے ملکے اتنے ریاکشن دیئے اور بھائی ایک ایک لاکھ سب سے پہلا ہمارا جو سب سے پہلا ہرمن کونسا ویڈیو تھا ottoman versus byzantine ottoman versus byzantine ہلا ویڈیو ہوا تھا جو وائرل ہوا تھا ایک لاکھ ویوز آئے تھے اس پہ بس ہم اس کے پیچھے ہاتھ دو کے بڑھ گئے تھے ایرترل گازی پہ بھائی ایرترل گازی دیکھتے دیکھتے اسلام کے بارے میں جو thinking تھی 360 degree change ہو گئی 360 degree اسلام کو بتے کیا سمجھتا تھا میں اگر suppose کوئی بندہ مسلم ہے تو ہمارے دماغ میں آتا تھا like مسلمان پاکستان مسلمان terrorist مسلمان ہنسا مسلمان یہ مسلمان وہ this is the thinking of people right now سب کی thinking یہی ہے آپ سمجھ رہے ہو کیونکہ ان کو اسلام کے بارے میں پتا ہی نہیں ان کو پتا ہی نہیں اصلی مسلمان کیسا ہوتا ہے اور کیوں نہیں پتا ہے کیونکہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کو جو فرض ہے جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ آپ کو جو پہگام ہے لوگوں تک پہنچانا ہے صحیح طریقے سے ان سے پیار سے پیشانا ہے ان سے اچھے سے پیشانا ہے so that سامنے والا آپ کو دیکھ کے خوش ہو آپ کے دین کو study کرے کہ بھائی بندے میں کیا ایسا یہ ایسے کیوں کر رہا ہے یہ اتنا پیارا کیسے ہے اتنا ہمبل کیسے ہے اتنا helpful کیسے ہے نہیں آج کے بندے گالیاں دیں گے دارویں پیں گے سگریٹ پیں گے پھر اس کے بعد دھوکہ دیں گے چیٹ کریں گے گرلز کو بوائس کو ساری چیزیں کریں گے اپنی بیوی کو ماریں گے بچوں کو ماریں گے سارے غلط کام سارے غلط کام آپ سوچو اگر آپ ایسی چیز کروگے تو اپنے دین کو کیسے ریپریزنٹ کر رہا کون صحیح سمجھے گا آپ کے دین کو میں نے کیسے صحیح سمجھا کیونکہ میں پڑھا میں یوٹیوب پہ آیا میں نے پیسے کی لالچ میں ویڈیو بنایا تب جا کے مجھے اسلام کا پتہ چلا نا بٹ آپ صحیح سے کر سکتے تھے نا اپنی سوسائٹی میں آپ اس چیز کی اویرنس کر سکتے ہو اگر آپ اچھے سے روگے تب ہی تو آپ کے دین کو کوئی اچھے سے سمجھے گا یار یہ چیز نا میرے کو بہت ہرٹ کرتی ہے دل میں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا پیارا ہمارا دین ہے اور بدنام کر کے رکھا ہے لوگوں نے اور وہ بھی ہمارے لوگوں نے یہ بہت بڑی غلط بات ہے کیونکہ آپ کو اپنے دین کا ریپریزنٹیٹیو بننا پڑے گا اگر مجھ سے آج کی ڈیٹ میں کوئی بات کرتا ہے نا تو مجھے لاسٹ میں یہ بولے گا کہ پرہ بھائی آپ بہت ہمبل ہو آپ بہت ہیلپفل ہو آپ بہت اچھے ہو کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے میں اپنے دین کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں پھر وہ پوچھے گا بھائی what religion you belongs to i will say i am muslim میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدموں پہ چلتا ہوں تب جا کے میں ایسا انسان ہوں سامنے والا بھائی بولے گا کہ مجھے بھی کرنا ہے مجھے بھی سیکھنا ہے مجھے بھی جاننا ہے at least جانے تو سہی سامنے والا جانے گا تو اس کا at least mind تو چینج ہوگا کہ بھائی اسلام صحیح ہے اسلام خراب نہیں ہے لوگ خراب ہیں تو اس سے دنیا کو چھوڑ کے نہ آپ چینج ہوگا ٹھیک ہے تو اسلام میں نے سیکھا یوٹیوب سے یوٹیوب کا میں بہت بہت thank you مولتا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شید مفتی صاحب کی جو یہ سیریز ہے یہ سیریز کی وجہ سے مجھے اسلام کا بہت کچھ پتا چلا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے پتا چلا صحابہ کے بارے میں پتا چلا ساری جنگوں کے بارے پتا چلا مطلب کس چیز کے بارے میں نہیں پتا چلا بتاؤ اتنی ساری چیزوں کے بارے میں اس سیریز سے مجھے پتا چلا جب میں نے یہ بھی میں نے پیسوں کے لیے ویوز کے لیے بنائی تھی اور میں اس چیز کو سچ بول رہا ہوں سینہ ٹھوک کے پتہ نہیں ہے ٹھوک کے پتہ نہیں کیوں گولتا ہوں میں لاسٹ ویڈا میں بھی بولا تھا ہم بیری میری سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا پتہ آ جاتا ہے پنجابی ہونا کیا کرو یہ سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی 2021 سٹارٹنگ میں اور یہ سیریز ختم ہونے کے بعد ہم نے اس کے بعد سٹارٹ کیا قرآن کلاس اردو ٹرانسلیشن ہم نے سوچا اور آر آرڈیونس کو گراب کرتے ہیں اور آرڈیونس آئے گی اور انگیجمنٹ ہوگی ویوز آئیں گے اور زیادہ وچ ٹائم آئے گا تو اس کے لئے ہم نے قرآن اردو ٹرانسلیشن سٹارٹ کیا ختم پھر اس کے بعد سمجھ رہو آپ ختم مطلب بندہ قرآن سنے اور اس کو ہدایت نہ ملے مطلب ادھر دل میں بہت اچھا لگنا سٹارٹ ہو گیا اسلام اگر میں کسی مسلمان کو دیکھتا تھا مطلب یہ چینج ہونے کے بعد میرے کو پتا لگنے کے بعد تو میرا جو دیکھنے کا نظریہ تھا مسلمان کو وہ بہت پیارا ہو گیا مطلب اتنے پیار سے دیکھتا تھا میں دل خوش ہوتا تھا اس کو مل کے کسی بھی مسلمان میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے گریب ہے امیر ہے جو بھی ہے کوئی بھی مسلمان ہے تو میری اس کو عزت کرنے کو میرے کو دل سے ہوتا تھا کہ میں اس کی عزت کروں کیونکہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے بھئی کیا کیا لکھا ہے آپ سمجھ رہے ہو ایک سال میں قرآن کمپلیٹ کیا ہم نے رمضان تک 2021 سے لے کے 2022 کے رمضان میں میں نے اسلام قبول کیا تھا اکیئے یس میں نے ایک سال پہلے اسلام قبول کیا تھا آج سے ٹھیک ایک سال پہلے آج میرا بہتھا intrinsic ہے اور میں نے آج سے ایک سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم نے گھر چینج کیا تھا اس دن اس دن میں اس کے ایک دو دن بعد میرے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تب ہی میں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کیا تھا عبدالشکور بھائی اگر وہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے بہت ہیلپ کرا انہوں نے مجھے لکھ لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ یہ تجھے بولنا ہے یہ ایسے رکو ہوتا ہے ایسے سجدہ ہوتا ہے سنا کیسے پڑھی جاتی ہے سنا یاد کی میں نے بھائی میرے کو نہیں ہو رہا تھا یاد میں ٹائم لگتا ہے بھائی ہو گیا مجھے سب یاد آتا ہے ابھی مجھے سب آتا ہے اور میں بہت اچھے سے نماز پڑھ سکتا ہوں اور الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے ایک سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ سوچو جو انسان پانچ وقت کی نماز پڑھے میری سکسس ایسے در راکٹ جیسے گئی ہے جب سے میں نماز پڑھنی سٹارٹ کیا سچ کہہ رہا ہوں یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو سکسس ملے گی وہ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں نمبر بنانے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اور اگر آپ نمبر نہیں بناو گے زیرو مینڈیٹری سبجیکٹ ہی آپ کا اگر پورا نہیں ہے تو کیا ہی ہونا ہے آپ کا بہت زیادہ میں نے اسلام قبول کیا تھا میں نے اسلام قبول کیا تھا 2022 رمضان میں اے ہائے ہائے ماشاءاللہ ایک سال پہلے ایک سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا شہادت دی تھی میں ابھی بھی وہ چیز مجھے یاد ہے اور میں بہت خوش تھا اس دن میں نے کسی سے شیر نہیں کیا کسی سے بھی نہیں کسی کو نہیں بولا سچ کہہ رہا ہوں میرے اور اللہ کے بیچ میں تھا جو تھا میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں اور کوئی بھی اس میں ملوث نہیں تھا مطلب آپ سمجھو میں نیچے بیٹھ کے میرے اللہ کے لیے میں نے شہادت دی میرے اللہ کو میں نے مانا ٹھیک ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آخری پیغمبر مانا جان دو ہے میں ایموشنل ہو جاؤں گا بہت زیادہ اٹھ واس الگ فیلنگ تھی بہت بہت الگ فیلنگ تھی میں بتا نہیں سکتا ہوں ایک چیز میں نے اور نوٹس کی ہے کہ جب سے میں نے نماز پڑھنی سٹارٹ کی ہے جیسے میں نے حمزان میں اسلام قبول کیا تھا تب سے ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں آج تک الحمدللہ پانچ وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں ہاں میں مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں میں گھر پہ پڑھتا ہوں یہ میری ایک کھامی ہے میں بھی ایک صحیح پرفیکٹ انسان نہیں ہوں بہت میرے کام کی وجہ سے مجھے گھر میں پڑھنی پڑھتی ہے بہت میں پڑھتا ضرور ہوں اور میں اس چیز کو کبھی زندگی میں چھوڑ نہیں سکتا بہت اگر آپ مسلم ہو آپ کو نماز پڑھنی پڑھے گی نماز نہیں پڑھوگے تو آپ کائی کے مسلم ایک سال ہو گیا مجھے اسلام قبول کیے آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بہت ایموشنل ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں لے کے اللہ کو لے کے اسپیشلی ابھی لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھو گا میں نے حدیثیں کدسی بتایا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرو یہ چیز جب میں نے فرس ٹائم سنی تھا پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا سچ کہہ رہا ہوں اللہ یار اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے یہ دھرتی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے جیسی کتنی ساری گیلیکسیز ہیں کتنی ساری اگر آپ سائنس پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ وہ سارے جہان کا مالک ہے اور اللہ تعالی ہم ہم ایسے انسانوں سے بول رہا ہے جو انسان اللہ کو بھول گیا ہے اس کو بول رہا ہے بنی آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرو it is not right کہ جو انسان کرتا ہے نا بھی it's not right at least ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چھئے چاہے کچھ ہو گیا ہے نماز نہیں چھوڑنی چھئے اب کچھ کرو اللہ تعالی کو من بولو and یہ میں سب کو ریکویسٹ کروں گا because اگر آپ میری اتنی سی بات مان ہوگے تو بڑا اچھا لگے گا مجھے سچ کہہ لوں آپ کمنٹ مت کرو چلے گا but آپ اتنی بات مان لو بہت خوشی ہوگی دل سے خوشی ہوگا next question ہے why I took so long to announce میں نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا جب میں نے اس نام قبول کیا تھا میرے کو ہمت نہیں تھی کسی کو بھی بتانے کی میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا لگ میں نے گنے چنے لوگوں کو بتاتا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا میرے میں ہمت آنی سٹارٹ ہوئی تو میں نے کچھ کچھ لوگوں کو بتانا سٹارٹ کیا وہ بھی مسلم ہی تھے جو لوگ بڑھ میں نے سب کو نہیں بتا پایا کافی عرصے تک میرے میں ہمت نہیں تھی یہ چیز کی میں سچ کہا رہا ہوں میں بھی وہ شیطان ہوتا ہے نا کہ صحیح کام کرنے کے لیے آپ کو پیچھے کھیچتا ہے آپ کو ڈراتا ہے کہ بھائی منت کر منت کر منت کر منت کر تو ہمت نہیں تھی ایک بار تو میں نے یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا تھا کہ آج ایک good news سناوں گا میں نے اس دن سوچا کہ آج بتا دیں گے کچھ ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا اور بھائی صاحب میرے مو سے نکل ہی نہیں پایا سوچو نکل نہیں پایا بٹ سٹل میں بہت ہنٹ دیتا تھا آپ سب کو میں بولتا تھا میں نماز پڑھتا ہوں سٹل آپ سب کو سمجھا نہیں حد ہوتی ہے کس چیز کی میں کتنی ساری باتیں ایسی کرتا تھا کرتا ہوں پھر بھی آپ کو نہیں سمجھا بہت سارے لوگوں کو شک ہوتا ہوگا میبھی اگر آپ کو سمجھا تھا تو اچھی بات ہے بٹ یہی سین ہے کہ میں ڈرتا تھا میں نے اس چیز کو فیس نہیں کر سکتا تھا میرے موم ڈیڈ کو بھی موم ڈیڈ کا ویڈیو الگ سے بلاؤں گا ان کا ریاکشن ساری چیزیں بتاؤں گا اتنم تفصیل سے بتاؤں گا پورا ٹھیک ہے جی اور یہی چیز ایک سٹو سوال ہے کہ اسلام رانے کے بعد میری لائف میں چینجز کیا آئے سب سے پہلی بات میں بہت زیادہ صدھر چکا ہوں حرام چیزوں سے دور نظروں کی حفاظت کافی حد تک میبھی میں کافی حد تک ایسا مجھ لو اگر پہلے میں ہنڈر پرسنٹ تھا تو اب بھی اٹی پرسنٹ ہی ہو چکا ٹوئنٹی پرسنٹ اب بھی انسان تھوڑا انسان ہوتا ہے نا پاگل کناہگار تو وہ سوڑا سین ہے پٹ سٹیل یار اٹی پرسنٹ صدرنا it's a very big thing because of islam and اس کے بااد humble دارو میں پہلے سے نہیں پیتا تھا مجھے پسند ہی نہیں ہے cigarette میں پیتا نہیں ہوں اور باقی میرے کو کوئی نشے کی کوئی عادت نہیں ہے بچپن سے ہی I am clean very clean and میں پورا وہ تھا کیا بولتے ہیں qualified to accept islam اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹیز میں جاتا تھا ہاں کلبز میں جاتا تھا میں کلبز میں but وہاں پہ پیتا نہیں تھا ڈانس کرتا تھا کلبز میں جا کے ڈانس کرتا تھا ڈسکو بڑا پسند تھا اچھے اچھی جگہوں پہ جا کے ڈانس کرنا اچھے کراؤڈ میں جانا بے ہیائی کراؤڈ میں ایسے سمجھ گیا but ابھی ابھی نہیں جاتا الحمدللہ الحمدللہ میں نہیں جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں کبھی زندگی میں بھی جاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میری لائف میں اور کیا چینج آیا میری لائف میں نماز کی وجہ سے میری ہیلتھ اچھی ہے الحمدللہ نماز کی وجہ سے میں گناہوں سے بچتا ہوں نماز کی وجہ سے میری جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بہت اچھی ہو چکی ہے میں مینج کر سکتا ہوں میں تین کام کرتا ہوں تین کام کرتا ہوں میں جوب کرتا ہوں I am a delivery manager in MNC multinational company اس کے ساتھ ساتھ میں یوٹیوب کی ویڈیو شوٹ کرتا ہوں ڈیلی اس کے ساتھ ساتھ affiliate marketing online earning کرتا ہوں right and online earning کے لئے اگر آپ کو کچھ بھی query ہے میرا instagram ہے یہ اب چیک کر لو آپ مجھے وہاں پہ message کر سکتے ہو کوئی دیکھ کرنی ہے and یہ ساری چیزیں manage کرنا ہے ایک دن میں it's not easy 18 گھنٹے کام کرنا ہے تو یہ اسی لئے ہوتا ہے because نماز ٹائم پہ ہوڑی ہے right and یہ بہت اچھی بات ہے and یہ ساری چیزوں میں changes آئے ہیں اپنے ماں باپ کی اور زیادہ عزت ان کو اور زیادہ پیار ان کے لئے چیزیں کرنا یہ ایک اور changes آئے ہیں جو پہلے تھوڑا سا missing تھا پیار تو کرتے ہی ہیں ہم اظہار نہیں کرتے ہیں تو وہ اس چیز میں بھی تھوڑا سا change آیا ہے right اپنے ماں باپ کو بھی ہم نے ہدایت دی and ان کو بھی اچھے سے سمجھایا ساری چیزیں میں ممی ڈیڈی کا اچھے سے بنوں گا ایک ممی ڈیڈی کا brother sister کا یہ پارٹ ٹو ہے تو تھوڑا سا سبر اور اس کے ساتھ ساتھ میرا فوکس میرے کام میں بہت اچھے سے رہا اور فوکس ہونے کی وجہ سے میں میرے کام میں اتنا زیادہ گروہ ہوں میں دوبائی گیا ہوں right سوچو دوبائی گیا ہوں میں وہ بھی فری میں کمپنی کی طرف سے اور وہ بھی اچھے سے کام کرنے کے باد محنت کرنے کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں لائف میں چینجز ہوئی میں نے ڈیڈ کو کار گفٹ کی بہت ساری چیزیں جو مجھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسلام کی برکت سے ہی ہوا ہے اور تو کیا ہے اللہ جس کو ہدایت دے اللہ جس کو جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے ہمیں شکر گزار کرنا چاہیے اللہ دے کے بھی عزماتا ہے اور بینا دے کے بھی عزماتا ہے تو اللہ جب دے رہا ہے تو اس پہ وہ ٹیسٹ پہ اچھے سے اس کو اچھے سے وہ ٹیسٹ دو so that اللہ خوش ہوا ابھی لاسٹ یہ لاسٹ جو ٹاپک ہے نماز یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر تو میں مطلب گھنٹا بول سکتا ہوں this is my فیوریٹ ٹاپک جتنے بھی یہاں پہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھ کے آئے ہو کہ بھائی ایک نون مسلم نے اسلام قبول کیا ہے اس کو ماشاءاللہ بولتے ہیں اس کو مبارک بات دیتے ہیں سب سے پہلے آپ خود کو دیکھو خود کو خود کو دیکھو کہ آپ being a مسلم آپ اپنے دین کو کیسے ریپریزنٹ کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے کیا آپ کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرے گا آپ کو دیکھ کے یہ سوچو پہلے خود کو دیکھ کے کہ مجھے دیکھ کے کیا کوئی میرے دین کو سٹڈی کرنے کا سوچے گا بھی آپ کو اصلیت پتہ چلے گی خود کی تو یہ جو آئینہ ہے نا آپ کو خود کو دیکھانا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے خود کو ایسے بول کے کہ میں مسلم ہوں میں امدی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ان سے پیار کرتا ہوں میں اللہ سے پیار کرتا ہوں عمل پیار کرتے ہو بولنے سے کیا آپ کچھ کر رہے ہو اس کے لئے نہیں کر رہے تو کس کو کرنا پڑے گا آپ کو ہی کرنا پڑے گا نا بھائیا تو آپ کریں جو ماں باپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سب کے لئے ہے اگر آپ کے سامنے دکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ کا بچہ آپ کا بھائی آپ کا بہن آپ کی بیٹی آپ کی بیوی آپ کا پتی آپ کے جو بھی رشتدار ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کو بولو اور خود بھی کرو اس چیز پہ عمل پانچ وقت کی نماز لوگ بولتے ہیں میں ان کو پوچھتا ہوں بہت لوگ کو پوچھتا ہوں بھی کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو الحمدللہ پڑھتے ہیں بہت کبھی کبھی ہماری فجر کی نماز رہ جاتی ہے لوگ سو جاتی ہیں اٹھا نہیں جاتا ہم سے رات کو کافی دیر تک کام کرتی ہیں اوہ بھائی ادھر دیکھو اٹھارا گھنٹے کام کرتا ہوں کیا ہے میرے پاس آپ کے پاس کیا ایسا بہانہ ہے اٹھارا گھنٹے کام کرتا ہوں میں نائٹ شپٹ کرتا ہوں صبح اٹھتا ہوں پھر زہر کی اصر کی مکرب کی عشاء کی پھر فجر کیا اٹھا نہیں جاتا ہے ایک لاکھ روپے انعام رکھتا ہوں ایک لاکھ روپے صبح کی فجر کی نماز کا بھاگ کے آوگے بھاگ کے ڈائریکٹ سب سے پہلے کھڑے ہوگے کتار میں نماز پڑھنے کے لیے پیسو کے لیے کروگے خود کے لیے نہیں اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے جس نے آپ کو سب کچھ دینا ہے اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ دوسروں کے ساتھ کیا ہی لائل روگے آپ اپنے دین کے ساتھ کیا لائل روگی یہ بتاؤں مجھے جب آپ کو پتا ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور وہ جو کفر کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے تو آپ یہ جو سب سے زیادہ important چیز ہے اس کو آپ چھوڑ دے رہو یہ سوڑ کے یہ سوچ کے کہ ہم توبہ کر لیں گے اللہ ہمیں ماف کر دیں گے ارے بات آپ نے اللہ کے لیے کرا کیا ہے جو اللہ آپ کو ماف کریں گے اب کچھ تو کرو آپ کی تھوڑی accountability ہے کے نہیں responsibility اپنے دین کے لیے تھوڑی سی تو responsibility رکھو یار تھوڑی سی اتنی سی تھوڑی سی اپنے گیرت ہونی چاہیے تھوڑا سا اپنے دین کے لیے پیار ہونا چاہیے لوگوں کو اچھے سے آپ behave کرو لوگوں سے اچھے سے بات کرو ان کو بھی دین کے لیے بارے میں بتاؤ نہ کی ان پہ اپنا دین تھوپو ان کو بتاؤ پیار سے ان کو بتاؤ اللہ کے بارے میں ان کو اچھے سے پیار سے سمجھاؤ نہیں ہم تو دوسروں کے ویڈیوز پہ جا کے دوسرے مذہب کے ویڈیوز پہ جا کے ان کو گالیاں دیں گے ان کو کمنٹس میں میں نے میرے کو اتنا دورا لگتا ہے نا میں جب دوسرے مذہب کے جو گروز ہوتے ہیں وہ اگر کچھ بول رہے ہیں وہ نیچے کمنٹس میں ہمارے مسلمان بھائی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں سامنے والا دے رہے گالیاں ٹھیک ہے جانے دو but being a muslim why you are abusing them who told you to abuse them اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادیس ہے آپ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو آپ اپنے ماں باپ پہ لانت کر رہے ہو آپ گالی کیوں دے رہے ہو کسی کو کتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ یار کوئی بڑا برا لگتا ہے یہ چیز دیکھیں کہاں جا رہی ہے بھائی کہاں جا رہی ہے یہ کیا شکل دکھاؤ گے بھائی کیا شکل دکھاؤ گے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہٹ ہوگا ان کو آپ سوچو کتنا زیادہ روز قیامت بہت زیادہ کہ مطلب جوان جو ہمارے نوجوان پیڑی ہے چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے وہ الگ ہی ان کا ٹریک چال ہوئے اور اوپر سے جو ہمارے ان کے جو بڑے ہیں ممی پاپا ان کا بھی الگ ٹریک چال ہوئے وہ اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لئے جو اٹھاتے نہیں نہ خود اٹھتے ہیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے جن کے گھر پہ فجر کی نماز کے ٹائم لوگ اٹھتے نہیں ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں ہیں ان کے گھر پہ لانت اب بولو کیا ہے آپ کے پاس کیا آپ کو پتا تھا یہ I really wish یہ جو ویڈیو ہے جو یہ میں نے last میں جو آپ کو بولا ہے میں زیادہ نہیں بولوں گا but I wish یہ آپ کے اندر تڑپ پیدا کرے تھوڑی سی کرنٹ لگائے so that آپ تھوڑا اچھے سے رہو and اس چیز پہ عمل کرو اور life میں اپنے changes لے کے آؤ اور life میں کچھ آگے بڑھو اور اچھے کام کرو بس کسی کے دین کو کسی کے مذہب کو خراب نہیں بولنا ہے نہ ہی کسی کے مذہب کو گالی دینی ہے نہ ہی کسی انسان کو گالی دینی ہے ہر ایک انسان کی رسپیکٹ کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو ہمارے مذہب کی اچھی representation کرنی ہے سامنے والے کے سامنے so that وہ سامنے والا ہمیں پیار سے عزت سے بولے عزت سے دیکھے اور وہ بولے یار یار یہ مسلمان بندہ بھائی کیا بندہ ہے یہ مجھا ہو گیا ایسا بولے بھائی ایسا نہ بولے آپ کو بتا یہ لوگ کیسے بولتے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کس کی بلتی ہے ہمارے تو ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے یہ ہی میرا ویجن ہے سو السلام علیکم to everyone and I hope یہ ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی life میں change ضرور لے کے آئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بابائے take care see you اللہ حافظ